السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالت عائشت ابن الدغنة الابی بکر ابن الدغنة ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جب لوگوں نے اسے کہا کہ ابو بکر زور سے قرآن پانے لگے ہیں انہیں سہن میں ان سے کہہ دو یہ اعلان نہ کریں کیونکہ ہم نے اس شرط امان دی ہے کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کریں گے پلاوت کریں ابن الدغنة حضرت صدیق کے پاس آیا اور کہا اے صدیق تمہیں معلوم ہے وہ بات وہ شرط جس پر کہ میں نے تمہارے لیے معاہدہ کیا ہے آقاتو یعنی کفارا قرآشین آہتو آقاتو آہتو کے معنی ہے مطلب جس شرط پر میں نے تمہارے لیے معاہدہ کیا ہے اور تمہیں زمان دیا ہے فَإِمَّا أَن تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكِ یا تو تم اسی پر اتفاع کرو فَإِمَّا أَن تَرْجِعَا إِلَيَّ ذِنَّتِي میری پناہ میرا ذنماہ میرا جوار مجھل اٹھا دو اس کو رد کر دو رجع متعدی بھی استعمال ہوتا ہے لازم بھی ہوتا ہے تو یہاں متعدی ترجعہ إلَيَّ ذِنَّتِي فَإِنِّي يَا أُحِبُّ أَن تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلِينَ أَقَبْتِلَ کیونکہ میں میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ عرب میرے بارے میں یہ سنیں کہ اَنِّي أُخْفِرْتُو کہ میرے احد کو توڑا دیا ہے اخفرہ کہتا ہے احد توڑنا اور اخفر تو میرے احد کو توڑا دیا ہے اخفرہ فلاناں فلاناں کے احد کو توڑ دیا تو میرے احد کو توڑا دیا ہے کسی شخص کے بارے میں اقد تو لہو جس کے لئے میں نے زمان پختہ دے دیا تھا اقد میں نے پختہ کرنا ہے یعنی جس کو میں نے معاہدہ جس کے لئے میں نے معاہدہ کر لیا تھا فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَئِكَ جِوَارَكَ ٹھیک ہے میں تمہارا جِوار تمہارا ذمہ تمہاری پنہت میں لوٹاتا ہوں تو اَرْدَا بِجِوارِ اللَّهِ جِوار پر اتفاق کرتا ہوں اسی پر آنے رہتا ہوں اسی پر راضی اور خوش رہتا ہوں تو میں نے جیوار کن ہے وَالنَّبِيُّ سَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِمَكْتَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہی میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا اِنِّ اُرِيْتُ دَارَ حِجْرَتِكُمْ ذَاتَ النَّخِين بَيْنَ لَا بَتَيْنِ مجھے دکھایا گیا ہے تمہارا حجرت کا دیار ذَاتَ النَّخِين کہ وہ خبوروں کے باغ والا ہے بَيْنَ لَا بَتَيْنِ دو حرروں کے بیچ میں واقع ہے لابا حرروں کو کہتے ہیں اور حررہ کس کو کہتے ہیں نکیل پتھر زمین ہوتی ہے اس کو حررہ کہتے ہیں مدینہ دو طرف سے گھرا ہوا تھا ہر روزے فَهَا جَرَا مَنْحَا جَرَا قِبَلَ الْمَدِينَةِ جب آپ نے یہ فرمایا تو کئی لوگوں نے جنہوں نے بھی حجرت کی انہوں نے کر لی مدینے کی جانب عامت من کانہا جرَا بِأَرْضِ الْحَبَشَتِ الْمَدِينَةِ حبشے کی سرزمین میں حجرت کر کے گئے تھے وہ لوگ بھی اکثر مدینے کی جانب آگئے فَتَجَحْزَ عَبُوْ بَكْرِ رضی اللہ عنہ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حبت صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی تجاہزم نے تیاری کرنا قِبَلَ الْمَدِينَةِ مدینے کی جانب جانے کی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَذِدُونَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نے ان سے فرمایا جبن کی تیاری دیکھی اللہ رسلی کا اللہ رسلی کا کہتا ہے توقف کر ارجو ایو ازانہ لاؤ کیونکہ امید ہے کہ مجھے بھی اجازت ملے جائے گی حجرت کی تو تم میرے ساتھ چلنا کہنے کا مطلب یہ اللہ ابو بطرین میرے باپ آپ پر قربان اس کی امید رکھتے ہیں اجازت ملے گی انشاءاللہ قالا نام فرمائے ہا کہ حضر سے ابو بکر نفسہو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسحبہو ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو روکا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں کہ آپ کی رفاقت میں حجرت کرے صاحبہ میں رفاقت کرنا وعل فراحلتن دو سواریاں دو اونکنیاں تاکہ نوٹی تازی ہو جائیں جو ان کے پاس تھی وارا قسمر ان کو بابول کے پتے خود کھلائیں وہوالخبر جار کے ارطاعت اشورین چار مہینے تک پاخد دعوانہ الحمدلیلہ